جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ علی امین گنڈا پر بن گئے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی یاسمین راشد کی ہوئی زمانت نواز شریف پہنچے مولانا کے پاس ایک اور ہوا ہنگامہ خیز قومی اسمبلی کا اجلاس اور ایک مقدمے سے ملی رہائی تو دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو گئے عمران ریاض سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پر کی آج جہاں سرفراز بگٹی کو پپلز پارٹی نے نامزد کیا وزیر اعلی بلوچستان کے لیے اور وہ ایک ہی امیدوار ہیں بلوچستان میں وزیر اعلی کے لیے مطلب کل وہ بلا مقابلہ وزیر اعلی بلوچستان ہو جائیں گے جہاں آج ایاز صادق قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے جہاں آج غلام مصطفی شاہ جو پپلز پارٹی کے ہیں ان کو ڈپٹی سپیکر کے لیے منتخب کر لیا گیا مطلب وہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ہو گئے وہاں آج علی امین گنڈا پر نوے ووٹ لے کر خیبر پختونخواہ کے بائیس میں وزیر اعلی بنے علی امین گنڈا پر نے آج ایک دھوان دھار خطاب کیا کرپشن پر زیرو ٹالرنس کرپشن کے خلاف حلف بھی لیا گوڈ گورنس کا وعدہ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا وعدہ کیا سوبک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کیا وہاں جہاں یہ سب کچھ ہوا وہاں آج علی امین گنڈا پر گرجے اور برسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھینا بھی جانتے ہیں عمران خان کو فیر اینڈ فری ٹرائل دیا جائے عمران خان اور ہم سب پر اور پوری تحریک انصاف پر جو جھوٹے مقدمے اور پرچے بنائے گئے ہیں انہیں ختم کیا جائے ہمارے ساتھ کیا 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 ظلم نہیں ہوا علی امین گنڈا پر نے کہا کہ ہمارے ساتھ پچھلے دو اڑھائی سالوں میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہماری پارٹی کا سمبل این انتخابات سے پہلے چھین لیا گیا ہمیں پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملی جلسے جلوس کارنر میٹنگ ریلیوں کو تو چھوڑیں ہمیں تو کشمیر توہین مذہب اور فلسطین معاملوں پر بھی اجتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہمارے گھروں میں گھسا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا انسانی حقوق ختم ہوئے ہماری ازادیاں سلب کر لی گئی اور علی امین گھنڈا پور نے کہا کہ میں خیبر پختونخواہ پولیس کو کہتا ہوں آئی جی سے کہتا ہوں کہ جو ہم پر ناجائز مقدمے ہوئے ہیں جو ہم پر ناجائز ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں ان کو ایک ہفتے کے اندر ختم کیا جائے میں ایک ہفتے کا وقت دے رہا ہوں اگر نہ ختم ہوئے تو پھر سزا کے لیے سب تیار ہو جائیں علی امین گھنڈا پور کی ساری اچھی باتوں کو چھوڑ کر جو آج انہوں نے اچھی باتیں کی پوری میڈیا میں شور مچا ہوا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں دھمکیاں دی بلا شبہ میں اکثر کہتا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بڑے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے بدترین معاشی بوران کا ہمیں سامنا ہے اور بدترین معاشی بوران تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہم بدترین سیاسی بوران ختم کریں اور اس بدترین سیاسی بوران میں جو نفرت اور تقسیم ہے اس آگ پر پانی ڈالنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن علی امین گھنڈا پور خود جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا پاکستان تحریک انصاف جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی جو جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس کے بعد علی امین گھنڈا پور کا پہلا خطاب اسمبلی میں یہی توقع کی جا رہی تھی اور اگر اسمبلی میں وہ بولے ہیں انہوں نے دل کی بڑھاس نکالی ہے تو برداشت کریں سبر کریں تحمل کریں علی امین گھنڈا پور کو بھی سبر سے آگے بڑھنا ہوگا تحمل سے آگے بڑھنا ہوگا اور حکمت کی سیاست سے رستے تلاش کرنے ہوں کے پی کے عوام نے انہیں ایک بڑا منڈیٹ دیا ہے اور کے پی کے عوام کی ان سے بڑی توقعات ہیں جہاں یہ توقعات بھی ہیں کہ کے پی کے عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا ہے عمران خان کے خلاف جو جوتے اور جالی مقدمے ہیں ان کے خلاف ووٹ دیا ہے وہاں کے پی کے عوام کے مسائل بھی ہیں صوبے کے مسائل بھی ہیں اور علی امین گھنڈا پور جو اس وقت مرکز سے مطلب وفاق سے مطلب اسلام آباد سے محاضرائی افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہاں وفاق کو اور تمام سٹیک ہولڈلز کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا تھوڑا سا مارجن دینا ہوگا ہم ان مسائل سے نکل کیسے سکتے ہیں ان مسائل سے نکلنے کا رستہ ہے ہیلنگ ڈائی لاغ اور یہ ڈائی لاغ کن اشیوز پہ ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ الیکشن تھا یا آکشن الیکشن تھا یا آکشن دھاندلی جھرلو منڈیٹ چوری جو کیا گیا اس پر اگر کمیشن سپریم کورڈ نہیں بناتی تو متلکہ فورمز پر جن پر طریقہ انصاف گئی ہوئی ہے ان متلکہ فورمز کو انصاف کے فیصلے کرنے ہوں گے اور بروقت فیصلے کرنے ہوں گے یہ معاملہ ختم کریں پھر غیر ضروری جھگڑے ختم کرنے چاہیے غیر ضروری فرنٹ ختم کرنے چاہیے وہ کون سے ہیں جیسے پاکستان طریقہ انصاف کو خواتین کی نشستیں دینا ہو اقلیتی نشستیں دینا ہو یا جو جھوٹے اور منگھڑت مقدمیں ہوں ان کو ختم کرنا چاہیے ان کو نشستیں خواتین کی نشستیں دینی چاہیے اقلیتی نشستیں دینی چاہیے میں ان مقدموں کی کبھی بات نہیں کرتا کہ جن مقدموں میں کچھ حقیقت ہے نو مائے کے مقدمیں وہ عدالتوں کو ختم کرنا ہے عمران خان کو جن مقدموں میں سزا ہوئی ہے وہ بڑی عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں وہ ختم کریں لیکن جو جھوٹے مقدمیں ہیں جو جالی مقدمیں ہیں جو منگھڑت مقدمیں ہیں جیسے دو سو مقدمیں تو صرف عمران خان پا رہے ہیں سارے مقدمیں سچے نہیں ہیں ان جھوٹے مقدموں کو ختم کریں اس سے سیاست میں نفرت کا انصر کم ہوگا سیاست میں تقسیم کی آگ جو لگی ہوئی ہے وہ کم ہوگی اسی طرح جو پاکستان طریقہ انصاف کے دوسرے سیاستدانوں پر جو جھوٹے اور منگھڑت مقدمیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا غیر ضروری جھگڑے غیر ضروری فرنٹس کو بند کرنا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف جیت چکی ہے ان کا جو خواتین کی نشستیں ان کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے اقلیتی نشستیں انہیں ملنی چاہیے اور کم از کم پاکستان اور معیشت پر سب کو اکٹھے ہونا ہوگا سارے سٹیک ہولڈرز کو جن میں عدلیہ ہے جن میں اسٹیبلشمنٹ ہے جن میں صافت ہے جن میں سیاست ہے سب کو پاکستان پر اور معیشت پر اکٹھے بیٹھنا ہوگا ڈائی لاغ کرنا ہوگا اور بند رستے کھولنا ہوگا تو علی امین گنڈا پور آج گرجے برسے اور یہ توقع کے این مطابق تھا اور اسمبلی میں بولے اچھا کیا جو کچھ دل میں تھا وہ نکالا اب ان پر ذمہ داری ہے خیبر پختونخواہ صوبے کی انہیں غیر ضروری جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور غیر ضروری فرنٹ نہیں کھلنے چاہیے آج جیسے قومی اسمبلی کے باہر شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمارا قومی اسمبلی سے نکلنا اور دونوں صوبائی حکومتیں ختم کرنے کا فیصلہ غلط تھا اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم نو مئی کے سانے سے بچ سکتے تھے اگر یہ سوچ آ رہی ہے شیر افضل مروت جیسے شخص کو تو اب پاکستان طریقہ انصاف کو آگے بڑھنا ہوگا متلکہ دھندلی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ متلکہ فورمز پہ جائیں گے اور ان متلکہ فورمز نہیں ان کا حل کرنا ہوگا ایک یہ سوچ کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہوا ہی کچھ نہیں یہ بھی غلط ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں بہت کچھ ہوا ہے اور اس پر طریقہ انصاف نہیں کہہ رہی بلاول بھکٹو بولے ہیں اس دھانلی پر اختر مینگل بولے ہیں حافظ نعیم بولے ہیں سعد رزوی بولے ہیں محمود خان اچکزی بولے ہیں لشکری رئیسانی بولے ہیں کمرو زمان کائرہ بولے ہیں پیر پگاڑا بولے ہیں عمل ولی بولے ہیں سراج الہق بولے ہیں اور اس پر مشاہد حسین سید بولے ہیں شاہد خاکان عباسی بول چکے ہیں سادیہ عباسی بولی ہیں مفتہ اسماعیل بولے ہیں ڈاکٹر نصار چیمہ بولے ہیں اور حافظ نعیم پیر پگاڑا جویل لطیف یعنی سارے کے سارے بول رہے ہیں سب اپنے اپنے انداز میں بولے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اب آجائیے اس بات پر یاسمین راشد کی زمانت پر یاسمین راشد جو کئی مقدموں میں اس وقت گرفتار ہیں اور زیادہ تر ان پر مقدمے ہیں نو مئی کے ایک مقدمہ جو لاہور کا گلبرگ والا تھا آج اس میں ان کو زمانت ملی ہے اس زمانت کے بعد وہ رہا نہیں ہو سکیں گی کیونکہ ان پر کئی اور مقدمے ہیں لیکن یہ پہلا مقدمہ ہیں جس سے ان کو زمانت ملی ہے اور یاسمین راشد جو ستر بہتر سالہ بڑی عورت ہیں یاسمین راشد جو پلٹیکل ورکر ہیں یاسمین راشد جو پاکستان طریقہ انصاف کی جن کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے جو کینسر سروائیور ہیں جو اس وقت شدید بیمار ہیں جو بڑی بہادری سے اور ہمت سے جیل کاٹ رہی ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ بالاخر ان مقدموں میں کی شنوائی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان مقدموں میں اب حتمی مرائل کی طرف مقدمیں بڑھ رہے ہیں اور ایک مقدمے سے ان کو زمانت مل چکی ہے جہاں یاسمین راشد کو ان مقدموں سے زمانت ملی وہاں عمران خان کو بھی چار مقدموں سے زمانت ملی ہے اور وہ بھی نو مئی کے مقدمے ہیں اور عمران خان ذینوں میں رہے کہ بارہ مقدمے ہیں جن میں مرکزی ملزم ہیں نو مئی کے مقدمے بارہ مقدمے جہاں یہ مقدمہ بازی چل رہی تھی وہاں آج اسلام آباد جہاں بارش برس رہی ہے صبح تین بجے سے لے کر اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور آج اسی برستی بارش میں نواز شریف صاحب اپنے لاو لشکر کے ساتھ مولانا صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور تعاون کی درخواست کی کہ مولانا صاحب آپ وزیراعظم شہباز شریف جو بننے جا رہے ہیں ان کے انتخاب کے سلسلے میں نہ صرف تعاون کریں بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھیں آج آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایک ایمکی ایم کی ترمیم تھی جو ایمکی ایم نے اپنے منشور میں بھی جس کو لکھا ہوا تھا منشور میں بھی جو ان کے شامل تھی اس پر مسلم لیگ اور ایمکی ایم کا اتفاق ہوا ہے البتہ پپلز پارٹی کا اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے سامنے نہیں آسکی ایمکی ایم اور مسلم لیگ نون کی بھی آج ملاقات ہوئی اور اے مولانا صاحب کی اور نواز شیف کی بھی بات ہوئی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ انہیں سوچنے کا وقت دیں نواز شیف کیمپ بڑا ہو فل ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جائیں گے مولانا صاحب بھی بہرحال بہوتاو کر رہے ہیں بارگین کر رہے ہیں آخر کار انہوں نے حکومت میں شامل ہو جانا ہے اور جو وہ گرج برس رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور بیروزگاری کے غربت کے پاکستانی مسائل کے دھاندلی کے وہ سارا ان کا جو فرنس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں وہ اسی لئے کھولے ہوئے ہیں کہ ساٹھنے والوی تک سجنا یعنی ہمیں بھی شامل کیا جائے اور مولانا صاحب اور نواز شیف کی اور مسلم لیگ کی اور مولانا کی جماعت کی اب اگلا اگلی ملاقات ہوگی لیکن یہ ملاقات ہوگی وزیراعظم کے انتخاب سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے نو مارچ کو مطلب نو مارچ کو آصف علی زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر زرداری صاحب پہ بھاری آج جہاں یہ سب کو چھو رہا تھا وہاں قومی اسمبلی کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا جس میں آج طریقہ انصاف کے عراقین کھل کر بولے دھندلی کے خلاف بولے اور کہا عمر ڈوگر نے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں آکشن تھا اور جب ایاز صادق سپیکر بننے کے بعد شکریہ ادا کر رہے تھے اس وقت شیر افضل مروت ان پر فکرے کس رہے انہوں نے شکریہ ادا کیا تو انہوں نے پیچھے سے شیر افضل مروت بولے کہ نوٹوں کا بھی شکریہ ادا کر لیں اور بوٹوں کا بھی شکریہ ادا کر لیں آج جوتے لرائے گئے جب شباز شریف اسمبلی اجلاس میں پہنچے آج منڈیٹ چوری کیا آپ نے ہمارا یہ ٹاپک بھاری رہا پورے قومی اسمبلی کے اجلاس پر اور لگ ایسے ہی راہ ہے کہ یہ شور شرابہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک متلکہ فورمز پر دھندلی کے حوالے سے جو طریق انصاف کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کے کیسوں کا ان کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو پاتا جہاں آج یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں امران ریاض جو جن کو انٹی کرپشن پنجاب نے ایک مقدمے میں گرفتار کیا ہوا تھا دو ہزار بائیس کا ایک جالی اور منگھڑس سا مقدمہ تھا ایک جھیل ہے جو ان کے فارمہ اس کے قریب ہے اس جھیل کا انہوں نے سستے داموں میں ٹھیکہ لیا تھا لیکن امران ریاض نے کہا کہ انہوں نے ایک کروڑ سوا کروڑ کی جو لاس ٹھیکہ جس نے جھیل کا لیا تھا میں نے تو چار کروڑ کا لیا ہے ٹھیکہ اور زیادہ کا لیا ہے اس کیس سے امران ریاض کو آج انٹی کرپشن عدالت نے جب رہا کیا زمانت دی تو باہر پولیس نے ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کا لیا اور حیرت انگیز طور پر وہ مقدمہ تھا زمان پارک جلاو گھراؤ مقدمہ اب زمان پارک میں امران ریاض نے کب آ کر جلاو گھراؤ کیا ان کا عملی طور پر اس میں کچھ حصہ ہے یا ان کی باتوں سے یا ان کے وی لوگ سے کسی نے متاثر ہو کر زمان پارک میں جلاو گھراؤ کیا اس کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا لیکن حیرت ہو رہی ہے مجھے اس مقدمے پر جس میں امران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے اور پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے علیمہ خان نے امران ریاض سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ حمد اور حوصلے سے مقدموں کا سامنہ کر رہے ہیں جو قابل تعریف ہے اور آپ صافی سے لیڈر بنتے جا رہے ہیں امران ریاض کے نظری امران ریاض کے جو اکثر گفتگو ہوتی ہے ہم اکثر پروگراموں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں بہت ساری بات ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہے اور یہ ہونا چاہیے ایک دوسرے سے انہیں میری کئی باتوں سے اختلاف ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس ملک کو اور ملک کے اداروں کو آپ الائدہ رکھیں سیاست کو الائدہ رکھیں اداروں کو سیاست میں انوال نہیں ہونا چاہیے ہمیں اداروں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ لوگوں کو اب اس بات پہ امادہ کرنا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ ملک بہت مشکلات میں ہے مل کر آگے بڑھیں اور طریق انصاف اس میں اپنا کردار ادا کریں باقی سارے اپنا کردار ادا کریں لیکن عمران ریاض کے ساتھ جو پہلے گرفتار تھے جو کچھ ہوا جو کچھ اب ہو رہا ہے اس پہ دکھ ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ عمران ریاض دوست بھی ہے ہماری برادری کا بھی ہے کسی کا ہم اس کے رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کی فیملی اس کے بچوں اس کی ماں باپ سب کے ساتھ جس دکھ میں وہ ہوں گے اس کا سوچ کر ہی بہت دکھ ہوتا ہے دل تکلیف ہوتی ہے دل ہی تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے تو اس وقت پاکستان یقین کریں یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں پاکستان اس وقت شدید مشکلات میں ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ بہت شدید مشکلات ہیں اور خاص طور پر بدترین معاشی بوران میں ہیں اور اس میں اب عمران خان اور طریقہ انصاف جو لیڈنگ رول ہے جن کا عوام نے جس طرح نکل کر طریقہ انصاف اور عمران خان کو ووٹ دی ہیں اب عمران خان اور طریقہ انصاف کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان پر جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ہم ساروں نے اس کے مضمت کی اور کرتے رہیں گے لیکن اس وقت پاکستان کو ڈائلاغ کی ضرورت ہے پاکستان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے پاکستان اور پاکستانی معیشت کو ہم سب کو مل کر اس کو مضبوط کریں یہی اس وقت پاکستان کی آواز ہے اور یہی پاکستان ہم ساروں کا فرض ہے کہ ہم یہ سب کریں پاکستان کو ہماری ضرورت ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بہت